راجستان نگر پالی کا سنسودن ودھیک دو ہزار تیس پر چرچہ کر رہا ہے سبابی دموت ہے اس سنسودن ودھیک دو ہزار تیس کے مادیم سے سرکار راجستان نگر پالی کا دنیم دو ہزار نو کی دھارہ انچالیس میں اپ دھارہ ایک میں سیکسن ڈی کے بعد ایک نیا سیکسن ای انسٹ کر رہی ہے اور یہ نیا سب سیکسن ای انچالیس ایک ایک کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کئی معنی صدق سے سوچیں گے چھوٹا سا سنسودن ہے جب سے معنی منتری جی نے ایک کام سبھالا ہے سنستاقت روپ سے ویدھانک روپ سے اس پرکار کا کرتے کرتے آئے ہیں کہ ساری سکتیاں اپنے پاس کے اندرد کرنے کا کام منتری مہدے لگاتار آپ کر رہے ہیں راجستان کے اندر دوھرے مابدن ڈی سباپدی مہدے ہم سب جانتے ہیں تہتروے چوٹروے سنسودن کے مادیم سے ستانے نکایت اور پنچائد راج سنستاؤں کو سوائتہ کی بات اس میں تجسمے کی گئی تھی اور آج حالت کیا ہے یہ جو راجستان نگر پالی کا عدینیم دو جار نو ہے اس کے پراؤدان اس کے دوھرے مابدن ڈ اگر منتری مہدے کی آنکھ میں کرکری کوئی بن جائے اور وسیش طور پر پرتیپکس کے کوئی سباپتی اور پرتیپکس کے کوئی پارسد تو اسی ادینیم دو جار نو کی دارہ انچالیس اس میں دارہ چوئیس ہے اور دارہ اکیس کا بہنہ بنا کر آپیں ترنت دلمبیت کرنے کا کام کرتے ہیں آج راجستان کے اندر جن سباپتیوں کو جنتا نے چنا ڈیر درجل سباپتی آج مانے منتری مہدے کی کلم کے سکھار ہیں سباپتی مہدے یہ جو سنسودن لے کر آئے ہیں انچالیس ایک ہی میں اس کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ اس کے نرواشن کے پسچات راجست سرکار کی جانکاری میں ہی آیا کہ نرواشن کی تاریخ کو ویس ادینیم کے آدین اس کے ستان بھرنے کے لیے چنے جانے ہیں اہتو دارہ اکیس کے آدین اہرت نہیں تھا دارہ چودہ اور دارہ چوئیس کے آدین نیریر تھا اور نگر پالکہ کے صدق سے روپ میں اس کا نرواشن کسی نرواشن یاچکہ دوارہ پرسنگت نہیں ہے اور نرواشن یاچکہ پرسنگت کرنے کی پریسی مگا کال کا آسان ہوگا یعنی ایک اور ثوابتی مہدہ ہے صرف اگر کوئی پروگریسیو کا اپنے سنسودن ہوتا تو میں بھی سواگت کرتا صرف اور صرف چنے ہوئے پردنیدیوں کو چون چون کر کس پرکار اہپدست کریں اور میں نمیدن کرنا چاہوں گا منتری مہدہ ہے آپ نے یہ راجستان نگر پالکہ دنیم 2019 کی دارہ 49 کی دارہ ایک کے کھنڈ سی کی درمہ آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا کوئی صدی سے اپنے رواجن کے پسچات راجستان نگر پالکہ دوہ جار نو کی دارہ چودہ دارہ چوئیس میں ورنید پروہدانوں کے آدین ایوگی ہو جاتا ہے یا دارہ اکیس کے پروہدانوں کی پالنا پوری نہیں کرتا ہے اسے اکت آدھار پر اٹھائے جا سکتا ہے صرف اگر مہدہ جو پروہدان پہلے سے ہے ان پروہدانوں پر ایک اور سیکشن ترٹی نائن ایک سب سیکشن ایک کے ڈی کے بعد ای اور انسٹ کر کے ایک ہشبت سنسو دن ہے جس کو آج نہیں تو کل جب ویدی بیتاہ ویتاؤں کے سامنے جائے گا تو مجاک اڑیں گے اور آپ نے قدش اور کارنوں کے قطن میں کیا کہایں آپ نے کہا ہے کہ نگر پالکہ دنیم دو جار نو کی دارہ چاریس ایک ای کے سنسو دن ماتر اس لیے ہے کہ نامانکن کے سمیں اگر کوئی ابھیرتی نگر پالکہ دنیم دو جار نو کی سیکشن چودہ ایککیس چوئیس کے پرادان کے اویلنہ کرتا ہے تتھے چھپاتا ہے نامانکن کے سمیں تو اور اس کے بعد اس کو آپ نے سیکشن ای کے اندر ہٹانے کا پرادان لے کر آئیں اب میں سدن کا دھان جن سیکشن کی چرچہ منتری مہدے نے کی اور جن سیکشن چودہ چوئیس اور اککیس کا اولیک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے پرادانوں کے وپرید جانے پر کسی مان نے سدش کسی چنے ہوئے سدشے کو اٹانے کا پرادان لے کر منتری مہدے آ رہے ہیں منتری مہدے آپ کو دھیان ہے یہ جو سیکشن چودہ ہے یہ کسی وقتی کا کسی وارڈ کے نرواتچن ناماولی میں ریجسٹریسن کے سمبندیت ہے ہم سب کو معلوم ہیں کہ اگر وہ بھارت کا ناغرک نہیں ہے اگر وہ بکرچت ہے اور اگر سیکشن نائلہ نے اسے پاگل گوشت کر دیا یا وہ نرواتچن کے سمبند میں برشت آچرن یا انہاپرادوں کا دوسی ہوا یا سیکشن چودہ دو کے اندر اس کا نام کٹ گیا تو اس کا نام اس ناماولی میں نہیں آسکتا اور چوئیس سیکشن چوئیس کے اندر پیوپل ریپرزنڈیسن ایکٹ کے اندر جو انیس ڈس پوالیفکیسن دی گئی ہے ان کے آدھار پر مکھے روپ سے سیکشن نائلہ دوارہ چھ مہنے سے زیادہ سزا ہونے پر اٹھانے کا پراؤدان ہے اور سیکشن اکیس میں پراؤدان ہے کہ کوئی ریجرف سیٹ ہے اس ریجرف سیٹ میں جسے ریجرف سیٹ کے لیے وہ ادھکار تھا اس کے لئے دوسرا کوئی وقتی اگر چناو لڑ لیتا ہے تو اس کو اٹھانے کا پراؤدان ہے ادھکس مہدے ہیں میں نیودن کرنا چاہوں گا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آیا منتری مہدے آپ کو معلوم ہے کہ جو راجستان نگر پالی کا ادھنیم دو جار نو ہے اس کے ادھنیم کی دھارہ اکیس میں الیکسن پٹیشن کا پراؤدان ہے اور الیکسن پٹیشن کرنے کے لیے اس میں بھی یہ لکھاوا ہے کہ نرواجن کی تیتھیک اور نرواجت امیدوار اس ادھنیم کے ادھن کسی سیٹ پر چنے جانے یوگی نہیں تھا یوگی نہیں تھا چنا گیا اور نرواجن امیدوار کو اس کے نرواجن ابھی کرتا نے اس کی سممتی سے کوئی بھرشت آچن کیا دھارہ انتیس کے انترگت کوئی ناماکن اگر پرجائنگ افسر انوچت طور پر خارج کر دیتا ہے یا پرنام انوچت طور پر پروائید کرتا ہے یا یاچی کا کرتا ہے کہ امیدوار کا ویدیمان نے متوں کا بہمت پرابت ہوا ہے اس کے بعد بھی نہیں کرتا تو اس کو الیکسن پیٹیشن جو ہے جو سکشم نائلے کے اندر ڈسٹرک جج کے کیڈر کے نائلے میں پرستط کی جا سکتی ہے یہ ادھکار سرشت ہے اور منطری مہدے آپ نے آپ جانا ملائجہ فرمائیں یہ ادیسیہ اور کارنوں کا قطن آپ نے اگر پڑا ہوتا تو سائد اس پر آپ خود ہی سوال کرتے ہیں کیونکہ ابھیدی منطری بھی ہے اس میں لکھا ہے راجستان نگر پالے کا دنیم دو جار نو کہ سیکشن چودہ اکیس اور چوئیس کے پرابدانوں کو پورا نہیں کرنے والا امیدوار دارہ اکیس میں یاچی کا جلا ستر نائلے کے میں پرستوط کر کٹائے جا سکتا ہے میں نے اس کو پورا پڑا میں نے دارہ اکتیس آپ کو پڑھ کر بتائی اس دارہ کے اندر وہ باتیں تو لکھی ہے پر اس میں سیکشن چودہ اکیس اور چوئیس کا منطری مہدے کئی پرابدان نہیں ہے اور میں نویدن کرنا چاہوں یہ جو آپ کا نگر پالے کا ادنیم 49 کے اپخند ایک میں نیا جو جوڑ رہے ہیں یہ سوابتی مہد ہے میں صدن کا دیان پھر آپ کے 39 کی اپدارہ ایک اس میں جو سی ہے جس کو کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے نرواشن کے پسچات دارہ چودہ چوئیس میں ونیتی یگتوں کے ادھار پر پونڈ نہیں کیے اور دارہ اکیس کے اپکس ہوں کو پونڈ نہیں کرتا تو اس کو اٹھائے جا سکتا ہے اگر آپ کو نامانکر کی بات اس میں لانی تھی تو ایک امنڈمنٹ اس میں لے آتے ہیں کھائے کوئی تو بڑے امنڈمنٹ لے کر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں سبا سباپدی مہد ہے یہ جو اس پرکار کا امنڈمنٹ جب آتا ہے نچت طور پر بروٹل میجورٹی ہے اور آپ پرباو سالی بھی ہو آپ سے لوگوں کا کام بھی پڑتا ہے اور آپ شانتی کے جگہ جب آپ کا کام نہیں ہوتا تو کیا کیا پیدا کر دیتے ہو میں اس بات کا جکر نہیں کروں گا آپ کے پرباو کو پورے راجستان نے دیکھا ہے جو آدمی اپنے دوتوں کو واپس بیج دے اس لئے میں کہہ رہا ہوں اپنے پرباو کا بیجا استعمال مت کرو منتری مہدے اور میں نیو دن کرنا چاہوں گا یہ دارہ 49 کی ابدارہ ایک سی میں کیا لکھا ہے منتری مہدے اس میں لکھا ہے انکرڈ ڈسکوالیفیکیشن تو اس میں ساری بات وہ ساتھ آئی گئی اور انکرڈ ڈسکوالیفیکیشن میں دارہ چودہ اکیس اور چوئیس اور اکیس یہ ساری دارہ آگئی تو آپ اس کو لے کر کیوں آئے ہیں یہ میری سمجھ کے پرے ہیں اور میں نیو دن کرنا چاہوں گا یہ جو دارہ 39 تین ہے اور اس میں کھنڈ سی اور ڈی ہے اس کے اندر اگر کسی کو اٹانا ہے تو پرستاو بنائیں گے آپ پرستاو بنائیں گے اس کو چار سیٹ دیں گے اور چار سیٹ دے کے اس کو سسپنڈ کریں گے پھر آپ جوڈیشل انکواری دے دیں گے جوڈیشل انکواری کا حاصر وہی ہوگا جو جیپور گریٹر میں میر کے ساتھ آپ نے کیا مطلب آپ ان پراہدانوں کو توڑ مرود کر کے کس پرکار بھیجائیں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور سواب دی مہدے میں منطری مہدے کو کہنا چاہوں گا آپ نے ان ساری دھاراؤں کا استعمال جیپور گریٹر میں میر کے معاملے میں کیا اور الٹے بانس بریلی کو لوٹے نہیں لوٹے اچھ نائے نے ان کی دلین کو خارج کیا وہ آج کرشی پر ہے سپریم کورٹ نے آپ کی بات کو نہیں مانا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ تنتر کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں منطری مہدے کبھی آپ ادھر ہو کبھی ہم ادھر ہیں یہ لوگ تنتر کی یہ سنستائیں ہیں ان کے اندر لوگ تنتر کی آتما بستی ہے جنتہ نے وارڈ کے اندر اپنے پارسد کو چنا پارسد نے اپنے ادھکاروں کو اپیوگ کرتے ہوئے چیئرمن کو چنا اور اچانک آپ ہٹا دیتے ہو تو نشجت طور پر اس پر بیچار کرنا چاہیے کہ یہ جو آپ لے کر آئے ہو دارہ 49 ایک ایک کھنٹ ای میں سنسودن لے کر آپ آروپتر جاری کریں گے پر منتری مہدے اس کے اندر بھی یہ جو نائے کی جانچ کا پراہدان ہے ایک سنسودن کرنا سائد آپ بھول گئے دارہ 49 ایک سی میں تو پراہدان کرے پر اسے دارہ 49 ایک ای میں جو نیا انسٹ کر رہے ہو اس کے اندر سائد آپ نائے کی جانچ کے پردی سے بچنا چاہتے ہو اور میں نمیدن کرنا چاہتا ہوں سباپتی مہدے کہ یہ جو انہوں نے بات کے نامانکن پتر میں سباپتی مہدے ہے ریر ٹو ریرز ہوتا ہے نامانکن پتر میں کوئی بھی پردیاسی کسی بات کو چھپاتا ہے اور سباپتی مہدے ہے نامانکن پتر کی سکوٹنی ہی ہوتی ہے نرباچن ادھکاری کے پاس ادھکار ہے اگر اس کے پاس سکوٹنی کے لیے چوئیس گھنٹے کا سمیں دیا ہی اس لیے جاتا ہے پچھلے دروازے سے آپ لوگ تنتر کی آتما کو کچل کر آپ نامانکن کرنے کے لیے جو پرجائیڈنگ افسر ہے نرباچن ادھکاری ہے اس کے ادھکار بھی آپ لینا چاہتے ہو اور ہی منتری مہدے ہے میں آپ کا دھیان راجستان نگر پہلے کا دنیم دو جار نو کی دھارہ پندرہ اس میں صاحب لکھا ہے کوئی وقتی اپنے الیکٹرول میں نرباچن نامانوی میں گلد جانکاری دے گا تو اس کو ایک ورس کی سجا اور دو سے پانچ ہزار کا جرمانہ ہے میں سمجھتا ہوں نشچت طور پر آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں منتری مہدے میں پھر آپ کا دھیان دھارہ 49 کی دھارہ 6 راجستان نگر پہلے کا دنیم دو جار نو دھارہ 6 کیا کہتی ہے آپ تو خود وکیل ہیں دھارہ 1 کی طور پر آپ کو کمیٹ کر دیا وہ اس کے دکھار ٹھٹا آکادہ گیا وہ نگر پالک آگے اندر کوئی کام نہیں کر پائے گا اور اس کے بعد یہ دارہ 49 ساتھ منتری مود یہ کیا کہتی ہے ایوری فائنل order of the state government passed under the under this section shall be published in the official gadget and shall be final and no such order shall be liable to be called in question of any court میں سمجھتا ہوں جب اس پرکار کے سخت پراؤدان پہلے سے ہیں تو آپ اس پرکار کا کام کرتے کیوں اور میں نے میری بات کو پرارم کیا میرے کو معلوم مصابعہ پتی مودے میں کوئی لمبی بات نہیں کہوں گا کیونکہ ہمیں پونے چار بجے منتری مودے کو سننا ہے اور منتری مودے کی وہی لچے دار باتیں ہوئی باتیں ہیں گی پر منتری مودے کچھ تو دیکھو آپ ہم کس پرکار کے پرمپرہ اور مانتہ کو کر کے جارے ہیں سمابعہ پتی مودے میں ایک معاملہ دستانت کے روپ میں میرے پاس نو معاملے ہیں پر ایک معاملہ دستانت کے روپ میں آسل پر آپ براجے اس لئے آپ کے جلے کا اکرسط کرنا چاہوں گا یہ آپ نے آدھا درزن لوگوں کو اٹھایا سباپتیوں کو پر یہ رنگرس نگر پالی کا اگر دکس اصوک کمار کماؤت میں نے ایک دھاناکڑ سے پستاو بھی لگایا سباپتی مودے سترہ گیرہ انیس سو پچانوے کو تین سنتانے تھی سکایت ہوئی نگر پالا کا دنیم دو جار نو کے سیکشن چوئیس سترہ کے انسار اہرتائی نے رکھتا تھا سکایت راجے نیرواشن آیوک کے پاس ہوئی انہوں نے اپکند ادھکاری کو اس کا جانچ ادھکاری بنایا اور جانچ کے بعد نوٹیس دے کے ساری جی طلب کرنے کے بعد دو مار دو جار بائیس کو یہ جانچ سے پرمانیت ہو گیا کرنگز نگر پالی کا کے چیئرمن کے تین سنتان ہونا پرمانیت ہو گیا اور اس کے بعد نو مار دو جار بائیس کو جلہ نیرواشن ادھکاری نے سرکار کو لکھا کہ ان کو اے پدست کرو اور ان کی جگہ پر ہری سنکرد کو بجائی گوشت کر دیا منتری مودے پوری فائل پر براج گئے اور ایسے براجے اور ادھر سے جب یہ نہیں ہوا تو ایک نگر پالی کا دن دو جار انیس کے سیکشن اکتیس میں الیکشن پٹیسن ہوئی کورٹ میں اور جلال ستر نیائدی سیکر نے ستائیس سات دو جار بائیس کو رنگز کے چیئرمن کے الیکشنوں نے نل انبوائٹ کر دیا اے پدست کر انہوں نے کہا کہ ہری سنکرد جو دوسرا تھا وادی اس کو بجائی گوشت کرے جائے آج تک آپ نے ہری سنکرد کو چارج نہیں دیا میں آروپ لگا رہا ہوں کہ آپ کے پٹا بیان میں رنگس نگر پالکہ میں جیرو کیا موہے وقتیوں سے یہ قانون راجستان کی ویدان سوا لوگ تنتر کے اس پویتر مندر میں آپ اور ہم مل کے بناتے ہیں آپ آپ مجورٹی میں اس لئے قانون پاریت ہو جائے گا پر اس قانون کے پیچھے ہیتو کیا ہے جب آپ کا آچڑ ایسا ہے جیپور گریٹر کے معاملے ہم آپ نے دیکھ لیا مطلب ایک چھوٹے سے معاملے کے اندر لے کر اور میر کو اپدست کرتے ہیں یہ مندری مہدہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ آگ سے مت کھلو یہ ستہ بدلتی رہتی ہے آپ اور ہم سب لو آپ اور میں دونوں پکس اور پکس میں دونوں میں الگ الگ سمیہ میں ہم بھی ادھر رہے ہیں آپ ادھر میں آجے اپنے ایک دوسرے کو جانتے ہیں میں آپ کا مطروں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ وکاس پورس بنو یہ بات تو ٹھیک ہے چورو نگر پریسند کا پیسہ امرت کا پیسہ بتیس کروڑ روپے آپ اس لئے لے کے جاؤ کوٹا کے اندر اب اپنی بابا کرنے کے لئے وہاں پیسہ لے کے جاؤ اور ایک نہیں کئی جگہ کا لے کر جاؤ وہ وہ کلاب آپ اس مہا کے چونکی ہے اس لئے ٹھیک ہے پر یہ مت کرو شانتی جی آپ کے نام پر راجستان کے نگر پالی کا کوئی چھتر میں اشانتی 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 پھیلی ہوئی ہے اس نے سواپتی مہد ہے میری مانگ ہے کہ اس کو جنمت کے لئے جاری کیا جائے اور جب جنمت کے لئے جنتہ میں جائے گا تو اتنے مت آپ کے خلاف آئیں گے کہ آپ خود ہی کہہ دو گے مجھ سے گلتی ہوگی اپنی گلتی کو صدار ہو اس کو آپ کے ساتھ دھنے والے